دوستو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے مناظر دکھائیں گے جو اگر سیکیورٹی کیمرہ یا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ نہ کیے جاتے تو شاید اس پر کوئی بھی یقین نہ کرتا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سرمت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود پیل ایکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے کریں چلیے اب ویڈیو کی جانب پڑھتے ہیں دوستو یہ ویڈیو تھائی لینڈ کے ایک جویلری شاپ کی ہے جہاں پر ایک لڑکا گولڈ چین خریدنے جاتا ہے وہ سیلس مین سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چین دو میں نے ٹرائی کرنی ہے اس چین کی قیمت پانچ سو پونڈ ہوتی ہے وہ لیتا ہے اور اسے گلے میں ڈالتا ہے اور پھر بھاگ کر دروازے کی طرف جاتا ہے دوستو جب وہ شاپ پر آتا ہے تو سیلس مین کو پہلے ہی اس پر شک ہو جاتا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی دروازے کو بند کر دیتا ہے یہ شخص جب بھاگ کر دروازے کی جانب پڑھتا ہے تو دروازہ لاک ہوتا ہے اور وہ اسے کھول نہیں پاتا دوستو وہ شخص واپس آتا ہے اور خودی چین واپس کر دیتا ہے لیکن اس کو پھر بھی نہیں چھوڑے جاتا پولیس کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ اسے گرفتار کر کر لے جاتی ہیں دوستو اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص گاڑی چوری کرنے آتا ہے ادھر ادھر کھومتا ہے اور تمام چیزوں کا مکمل چاہتا لیتا ہے گاڑی کے پاس زمین پر پڑے ایک پتھر کو اٹھاتا ہے اور شیشے پر دے مارتا ہے لیکن شیشہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ پتھر شیشے پر ٹکرا کر واپس اسی کے موں پر آ کر لگتا ہے اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس شخص کو پکڑ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بی ایم ڈبلیو سگنل توڑ کر کتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا کر ایم ڈبلیو جا کر سامنے ایک شاپ میں بری طرح لگتی ہے اتنی دیر میں ایم ڈبلیو سے ایک شخص رنگتا ہوا باہر نکلتا ہے جبکہ بی ایم ڈبلیو میں سوار دو لوگ بلکل محفوظ رہتے ہیں اور وہ گاڑی سے نکل کر فوراں ہی رفو چکر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا قصور تھا اسی لیے وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ ایم ڈبلنس کا ڈریور کتنا زخمی ہے دوستو یہ ایک بہت دل دلا دینے والا واقعہ تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی سیل فون یوز کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک زمین کے اندر گر جاتی ہے یہ لڑکی دراصل گٹر کے ڈھکن کے اندر گر جاتی ہے وہ گٹر تقریباً نو فٹ گہرا تھا لیکن خوش قسمتی سے اسے جلدی وہاں سے نکال لیا گیا صرف معمولی سے زخم کے علاوہ اسے کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی تھی دوستو ایک شخص نے مرگیاں رکھی تھی اور اسے کوئی چرا جائے کرتا تھا اس نے سوچا کہ یہاں کیمرہ لگا دیتے ہیں تاکہ حقیقت سے پردہ اٹھ سکے اس کے بعد اس نے جو مناظر دیکھے تو وہ خود حیران رہ گیا دوستو ایک بہت بڑا اور خطناک قسم کا سام تھا جو اس کی چکنز کو کھا جائے کرتا تھا اب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کیرٹرک اپنی منزل کے جانب جا رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ڈریور بریکس لگاتا ہے کیونکہ ایک دم سے اسے سڑک پر کوئی نوجوان دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے اچانک بریکس لگاتا ہے اور وہ نوجوان اچانک کہاں سے آیا لوگ خود حیران رہ جاتے ہیں اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹڈ ہے لیکن جب اس کی تفتیش کرائے گئی تو پتا چلا کہ یہ بلکل بھی ایڈیٹڈ نہیں تھا یہ بلکل ریال تھا دوستو آج کے لیے اتنے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے کریں آپ سے جلدی دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ